بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آج کی بات کے ساتھ آپ کا مذبان فاخر ملک حاضر خدمت ہے آج کے پروگرام میں ہم خوف اور خوف سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں خوف ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا انہیں ڈر رہے اس بات کا کہیں وہ در ان کے ساتھ انیس بیس نہ ہو جائے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب جن کی تاریخ پر گہری نظر ہے ہم ان سے دریافت کرتے ہیں یہ خوف جو عمران خان صاحب کو لاحق ہے یہ کس حد تک قدرتی اور فطرتی ہے اور دنیا کو اپنے ورکرز کو اور پورے ملک اور قوم کو یہ کہتے ہیں کہ وہ خوف سے آداد ہوں اور خوف سے باہر لکھ لیں اور خود خوف کے حسار میں چلے گئے ہیں تو ہم ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ یہ خوف کس کسن کا خوف ہے جو انہیں لاحق ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات عمران خان کہتے ہیں یہ درست ہے اور جس خوف کا وہ ذکر کر رہے ہیں انہیں کس چیز کا خوف ہے بات یہ ہے کہ لیاقت علی خان میں جو ہے وہ بھی شہید ہوئے اور پرسار حلاق میں ہوئے پتہ نہیں چلا کہ کس نے کیا کیا سرائیاں ہیں وہ آج تک ہو رہی ہیں محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ شہید ہوئی کیا سرائیاں ہیں وہ آج تک ہو رہی ہیں ان کی پیپل پارٹی کی حکومت رہی وہ بھی کوئی ایسا ٹھوس جو ہے وہ ثبوت نہیں دے سکی کہ وہ کیوں ان کی ڈیٹ ہوئی تو ایک تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ ضرور سوچتے ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کی طرف سے بھی وارننکس دی گئی ہیں اور اداروں نے بھی دی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر فرض کریں خدان خاصتہ اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر بہت پریشر آئے گا اور پورا ملک پر بڑا پریشر آئے گا تو یہ ایک بات بھی ہے تو یہ عمران خان صاحب کے جو خوف صدا ہونے کی تو میں سمجھت ہوں کو بڑی جینن ریزنز ہیں اور وہ بات یہاں تک تو میں سمجھت ہوں وہ درست بات کر رہے ہیں لیکن دوسری اگلی بات میں یہ کروں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سٹیپ پیچھے جاتے ہیں دو سٹیپ آگے شلے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ کوئی انہیں یہ سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو پہلے والے حالات تھے جب وہ اقتدار میں آئے تو دوبارہ حالات آجائیں اور وہ حالات وہ اس طرح سے یعنی آپ بات کر کے حالات کو واپس لے آئیں گے اس وقت جو تھا سارا مسئلہ یہ تھا یہ نواز شیف کے خلاف تھا اور لوگوں نے جیسے بھی جو کچھ بھی کیا ان کو اقتدار میں لائے عمران خان عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ کون اقتدار میں آیا یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ تیارہ جو تھا اس نے بڑا رول پلے کیا جہانگیر ترین صاحب کا تیارہ اب جہانگیر ترین صاحب کا جو تیارہ ہے وہ ان کے حق میں نہیں ان کے خلاف استعمال ہوگا اور بہت سے لوگ جو ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل گئے ایک نئی پارٹی بن گئی یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پارٹی کا کوئی مستقبل ہے ایسی کوئی کبھی کوئی پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہوا بظاہر سے یہی نظر آتا ہے لیکن کافلی کا بھی بھی چل رہی ہے جو پارٹیاں نکلتی ہیں بنتی ہیں وہ تھوڑا سا ایک آپ کو اگر کامیابی مشکوک آپ کی کرتے ہیں تو بات ختم ہوگی ٹھیک ہے اگر فرض کریں ابھی جو صورتحال اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر عمران خان کی پارٹی کو ملتا ہے اجازت ملتی ہے کہ وہ الیکشن لڑے تو عمران خان کی پارٹی کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گی وہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی پہنچائے گی تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے یعنی فرض کریں کہ یہ لوگ جو ہیں نئے لوگ جو ہیں وہ بیس سیٹیں بھی لے جائیں اور بیس سیٹیں بھی بڑی اہام ہوگی کیونکہ دیکھیں جو نونلی کے الیکٹیبلز ہیں پیپل پارٹی کے پاکستان میں الیکٹیبلز ہیں بہت سے جگہوں پہ تو نونلی کے آپ نے دیکھا نہیں کہ جی ایو آئی کے صرف دس ممبر ہیں اور انہوں نے کیا حاصل کیا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو چلایا ہے اسی طرح چودہ ممبر تھے پاکستان ملسمنلی کے جب پہلے تیسری ایک وقت وہ بھی تھا تو یہ تو کوئی صورتحال نہیں میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں جس میں میرا سوال یہ تھا کہ عمران خان کو جو خوف ہے دوسروں کو تو خوف سے بری قرار دیتے ہیں اور خود خوف کا شکار ہے یہ کیا مہمہ ہے بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ایک ایسا مہمہ ہے جو آپ نے بڑا لفظ صحیح استعمال کیا جن کو تھوڑا سا سمائینا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے اور خان صاحب کے مطلع یہ بھی بات کہی جاتی رہی ہے بہت سے لوگ کہتے رہے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں کہ اگر فرض کریں یہ جو ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے ہیں اس پہ انہوں نے ایک طرح سے مضمت بھی کی پھر انہوں نے کہا کہ نہیں چونکہ مجھے فوجیں پکڑا تھا تو ظاہر ہے کہ پھر بہتجاج بھی وہی پہ ہونا تھا تو یہ انہوں نے اگلی پریڈکشن بھی کیا ہے کہ اگر پھر یہ ہوا مجھے کرتار کیا گیا تو پھر یہی صورتحال ہوگی میرا خالقی شاید میں نہیں سمجھتا کہ وہ کس بیس پہ یہ بات کر رہے ہیں جو بظاہر مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید اب عصرہ نہ ہو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ ان حالات میں کتنے لوگ ہیں جو زمان پارک میں ان کے پاس بیٹھے ہیں اگر زمان پارک میں لوگ ان کے اردگرد نہیں بیٹھے ہوئے ان کے دوست چلے گئے ہیں ان کے ساتھی چلے گئے ہیں انہیں چھوڑ گئے ہیں یا وہاں نہیں موجود تو عمران خان کو تو اس پہ کون جائے گا کیونکہ یہ ہوا ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا چودہ میں چودہ میں تو وہ ان کے لوگوں کے خلاف کو کاروائی نہیں ہوئی انہوں ریڈیو پہ ٹی وی پہ یہ کیا توڑ پھوڑ کی کچھ نہیں ہوا اب تو آپ دیکھیں کہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ تو کسی کو سپیر نہیں کر رہے جو ثابت ہو رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیسی فضاء بن گئی ہے اب چھے ماہ بعد صورتحال بند ہے کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی تک میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے کہ وہ بلکل پاکستانی پولٹک سے اوٹ ہو جائیں گے ریسٹ ہونے کے بعد تو یہ بھی نہیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ایک روایت ہے تو ہو سکتا ہے عمران خان جو ہے اگلے چند سالوں میں یا چند ماہ میں آپ زیادہ سا ریلیونٹ ہو جائیں تو یہ ایک پولٹکل مسئلہ ہے لیکن یہ تب ریلیونٹ ہوں گے اگر وہ رولز آف گیمز مانیں گے رولز آف گیمز مانیں کی پہلی بات یہ ہے کہ آپ صرف یہ دیکھ کے کہ یہ ایک سروے ہوا ہے اور سروے کبھی آپ نکال کے دیکھیں ٹوٹل اگر ایک کوئسٹن یہاں پہ دوسارے بوگس اور جالی سروے ہوتے ہیں یعنی وہ جو سروے ہوتا ہے جو بوگس ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے میں پانچ ہزار بندوں کے پاس گیا ہم ٹھیک ہے لیکن پانچ ہزار بندے جو ہیں پاکستان پوری کو ریپریزنٹ نہیں کرتے پانچ ہزار کو ریپریزنٹ نہیں کرتے اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے لوگوں کا سروے کیا گیا کیونکہ اگر فرض کرے کہ دو ہزار تین ہزار لوگوں کا سروے کر کے ایک ستر فیصد انہوں نے نکال لیا تو اس پہ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ پاکستان بڑا عجیب ملک ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں جو الیکشن جیت رہے ہیں وہی پارٹیاں جیت رہی ہیں وہی لوگ جیت رہے ہیں وہ آپ کم از کم 50% 40% جو آپ کی نشستیں ہیں وہ تو بالکل designated ہیں وہ اس میں کوئی دوسرے بندے کا آنا جو ہے الیکٹیبلز ہیں لفظ ہمارے ہاں الیکٹیبلز کا استعمال بنا ہی اس لیے ہے کہ وہ الیکٹیبلز ہیں کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ادھا ادھا ہوں ووٹرز کا مسئلہ ہو سکتا ہے چیزوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے اصل میں مسئلہ یہ یہ سوشل میڈیا کا ایشو یہ بنا ہوا ہے جس میں مبائل کے سوچتے ہیں سوشل میڈیا جو ہے بنیادی طور پر بہت شہروں میں بڑے شہروں میں اس کوپریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ایک جو سوچتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ایک امران خان صاحب پاپولر نہیں ہے امران خان پاپولر ہے امران صاحب خانخ صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑی قیادت ہے اگر یہ نائن مئی کا واقعہ نہ ہوتا اگر فرض کریں امران خان صاحب جو ہے آپ یقین کریں میری جو میری پرڈکشن ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کو ریسٹ کر لیا جاتا ہے جو آپ دیکھیں کہ غم غصہ تو تھا امران خان صاحب وہاں بیٹھے رہتے اور یہ غصہ اتنا ہو جانا تھا پبلک ہو جانا تھا شاید ایڈمسٹریشن کے لیے سنبھال کرنا مشکل ہو جاتا میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا تشدد یہ اس کا مطلب ہے آپ کی کیٹیکری بدل جاتی ہے آپ تشدد جب آپ تشدد کی بات کرتے ہیں جب آپ کو لوگ متشدد لوگوں میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ کیٹیکری ملے ٹرمپ کے جو ہمیں ہیں کیا انہوں نے کیا امریکہ نے امریکہ نے انہوں نے دوسرے کیٹیکری میں ڈال دی اس کا مطلب ان کے کوئی پولیٹیکل رائیس نہیں ہے یہ پولیٹیکل ایکٹیوٹی نہیں تھی جو لوگ ہیں جو اس وقت گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ کوشش کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ تو پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے یا یہ لوگ پولیٹیکل نہیں ہیں تو اس سے پڑا نقصان ہوا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے کسی طریقے سے بھی امران خان صاحب نے اگر نہیں کیا تو امران خان صاحب کو کام از کام ان کے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا انہیں روکنا چاہیے تھا امران خان صاحب کے خوف کی اور اس سے پیدا والے نتائج کی اب امران خان صاحب ایک قدم اور بھر گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت کا قیام پاکستان کے مسئلے کا حل ہے دنیا میں کہیں ایسا کوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بغیر ملک چل رہے ہو ایک سیاسی جماعت صرف چلا رہی ہو کیا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات تو اصولی طور پر تو وہ بات درست ہے اصولی طور پر تو آپ فوج والوں سے بھی پوچھیں گے وہ یہی بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کیا رول ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ امران خان صاحب جو ہے وہ خود اقتدار میں کیسے آئیں پھر اقتدار میں کیسے رہیں یہ جو پریسیڈنٹ ہے یہ کم از کم وہ تو نہیں بات کر سکتے ٹھیک آپ انہوں نے کہا میرا تجربہ ان کے ساتھ فیل ہوگا ہم اس کو کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے اگر فرض کے الیکشنز ہونے ہیں اس میں الیکشنز کے بعد اس کے ریزلٹس آنے ہیں اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں میں سوچل میڈیا پہ تو میں ہی نظر آتا تھا لہذا میں تو ہم نہیں مانوں گا بات کہ مجھے آپ پروتھرڈ میجارٹی نہ دے تو میں پھر دردہ کرتا ہوں تو اب اگر وہ دردہ بھی کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ فیلال اس کی یہ صورتحال ہوگی اور امران خان صاحب کو جو بات سمجھنے چاہیے اور وہ بالکل سمجھنے چاہیے کلیرلی وہ یہ ہے کہ جو پپولیلٹی ہوتی ہے یہ پرمنٹ نہیں ہوتی جب امران خان صاحب حکومت چھوڑ کے گئے ہیں اس وقت لویسٹ تھے اس کے بعد انہوں نے رائز کرنا شروع کیا اگر فرض کریں کہ دیکھیں ایک اور بات بھی ہے پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی فوج کا سیاست میں دخل نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے لوگوں کی خواہش ہے کہ جی سیاستدان جو ہے انہیں اپنے معاملات چلانا چاہیے پہلی بات یہ ہے وہ سیاستدان سے معیوس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہے اپنے مسائل حل نہیں کرتے یہ اتنا پھڑا ڈالتے اتنا مسئلہ ڈالتے ہیں کہ تیسرے بندے کو موقع مل جاتا ہے مسئلہ بھٹو صاحب جو ہیں اگر پی اینے کے ساتھ معاملہ کر لے تو فوج کہاں آتی وہ نہیں کر سکے اب پھر یہ کہ ایک وقت ملا امران خان صاحب کو بھی ٹائم ملا کہ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے بات ہی نہیں کرتے جب سیاستدان بلکل فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کی فوج آ جاتی ہے اچھا اب فوج جو ہے یہ الفارچونیٹ ہوتا فوج والے بھی کہتے ہیں ہم تو ایسے آئے ہیں ہم تو مجبور ہو گئے تھے ہم تو آنا پڑا تو پھر ظاہر ہے ایک چیزیں انہوں نے پھر اپنے طریقے سے بھی چلانی ہوتی ہیں باہر بھی جانا ہوتا ہے لوگ مطلب جیسے زیولہ کو کہتے تھے کہ یہ دو قبریں ہیں ایک قبر ہے دو بندے ہیں یہاں آپ ہیں یہ بوٹو ہے تو ظاہر ہے پہ اصلا کی ایک سروائیول کا مسئلہ بھی ہوتا ہے ناظرین ابھی آپ پاکستان کی تازہ ترین سیاست اور عمران خان صاحب کے ترد عمل کے بارے میں گفت گفت سن رہے تھے ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ان معاملات کے تجزیات سے آگاہ کیا جائے جس سے آج ہم اور پوری قوم دو چار ہے ناظرین آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اللہ حافظ